منتخف وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ صفارتی پاسکورٹ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا حق ہے انہیں جاری کیا جائے گا ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ عمران خان کو گرفتان نہیں کیا جائے گا کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی بولے اگر عمران خان کے اخلاف بد انوانی کا کیس آیا تو پہلے تحقیقات کی جائیں گی تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائند عثمان خان سے عثمان کیا کہنا تھا نئے وزیر داخلہ کا جی بلکل لکھی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کی نطاعت پر عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کر دی گئی ہے عمران خان کے زندگی خطرے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنسی ظلاحات نہیں ہیں راول پرنٹیز انگرور پروجیکٹ میں اور بورپیر کی کپ لوگ بھی فلات مینی ہیں اس پر تحقیقات کرانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ دہشت گدی کی مئی لحظر مٹنے کے لیے تبلیل المدتی اور مختصر المدتی پالیسیاں وضع کی جائیں گی سوشل میڈیا پر پابمیاں نہیں لگائیں گے بلکہ اسے ریگولیٹ کیا جائے گا انفرمیشن اور اظہار رائے کے لیے سوشل میڈیا بیٹنی تحقیقات کی جائیں گے اور عمران خان کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موقف بدلے میں تیز ہیں صفاتی پاسپورٹ سابق وزیراعظم نواز شریف کا حق ہے اور انہوں نے جاری کیا جائے گا افسوس کا مقام ہے کہ تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے شخص کو ملکی شریعت سے محروم کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے میں اصلاحات کریں گے اور اسے سیاسی انتقامی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور سابق وکران پارٹی کے خلاف کسی قسمی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی اور سابق وزیراعظم 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 کی سیکیورٹی فوراں واپس لے لیے کی اور شکریہ آپ کا کراچی سٹی کوٹ میں جیل سے لائے گئے قیدی آپس میں لڑ پڑ